الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حدیث نمبر دو وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسوه شیئ اخرجه الثلاثت وسححہه احمد سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الماء بشک پانی طہور پاک کرنے والا ہے لا ينجسوه نہیں نجس بناتی اس کو نہیں گندہ کرتی اس کو نہیں نپا کرتی اس کو شیئن کچھ بھی اخرجه الثلاثت اس کو تین نے روایت کیا ہے تین نے اس کو نکالا ہے یعنی ابو داوود ترمزی اور نسائی وسححہه احمد اور امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے سب سے پہلے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف ابو سعید کنیت ہے ان کا نام تھا سعد بن مالک خدرہ جو ہے انسار کا ایک قبیلہ تھا ان کی طرف ان کی نسبت تھی اور اسی سے ان کو خدری کہا جاتا ہے دال کے ساکن کے ساتھ پڑنا ہے خواہ پر پیش ہے دال ساکن ہے اور را کے نیچے پھر زیر خدری یہ بیعت الرزوان کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے بیعت الرزوان میں بھی اور بارہ غزوات کے اندر آپ علیہ السلام کے ساتھ شامل تھے اور ان کا جو شمار ہے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ہوتا ہے جو علماء کہلاتے ہیں جو علماء صحابہ تھے ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے ان سے جو روایات ہیں وہ ایک سو سترہ احادیث مروی ہیں اور سن چوہتر ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی تھی اب آگے حدیث کے الفاظ ہیں اس کی تشریح دیکھ لیں انہ انہ جو ہے اس کا تجمہ کیا ہوتا ہے بلا شبہ اور بے شک یہ حرف تاقید کلاتا ہے یہ تاقید پیدا کرنے کے لئے کسی چیز میں مضبوطی پیدا کرنے کے لئے تاقید پیدا کرنے کے لئے آتا ہے اور اس کا جو نحوی یعنی کہ استعمال ہے وہ کیا ہے یہ اسم کو نصب دیتا ہے یعنی زبر اور خبر جو اس کی ہوتی ہے اس کو رفع دیتا ہے پیش دیتا ہے اور یہ ہمیشہ ابتدائے کلام میں آتا ہے یعنی جہاں سے کلام کا آغاز ہوتا ہے وہاں پر یہ انہ استعمال ہوتا ہے آگے ہے لفظ الماء الماء آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے پانی اور علی فلام یہاں پر کہا ہے جنس کا ہے یعنی تمام قسم کے جو پانی ہیں وہ سب کو یہ شامل ہیں توہورن پچھلی عدیس کے اندر بھی آپ نے پڑھا پاک کرنے والا اس کا معنی ہے متحرن کے معنی میں اور لا یونجسوہو لا معنی اترین نہیں اور یونجسوہو گندہ کرتا اس کو ناپاک کرتا اس کو یعنی ناپاک نہیں کر سکتی اس کو شیئن شیئن کا معنی کیا ہوتا ہے موجود کوئی بھی چیز ہے نا جس کا وجود ہو نا اس کو کہتے ہیں شیئن چیز اور ہر وہ چیز جس کا تصور کیا جا سکے اور اس کے بارے میں خبر دی جا سکے اس کو شیئن کہتے ہیں اسی طرح اس کو کچھ کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں تھوڑا کا معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جب یہ ناکیرہ یہ ایک اصول قانون ہے کہ ناکیرہ جب نفی کے تحت آتا ہے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے تو لا یونجسوہو شیئن یعنی اس کو کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کر سکتی جس طرح پچھلی حدیث ہم نے پڑھی تھی اس کا سبب تھا یعنی وہ مختصر حدیث تھی وہ سوال کے جواب میں تھی اسی طرح یہ حدیث بھی جو ہے نا ایک سوال کے جواب کے اندر ہے اس حدیث کو جو ابھی ہم پڑھے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں حدیث بئر بضاعہ حدیث بئر بضاعہ یعنی ایک کون تھا بضاعہ نامی اس کون کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا تو اس کے متعلق آپ علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ صحابہ اکرام نے آکے سوال کیا کیا ہم بیر بضاعہ سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر کیا تھا جب ہوا وغیرہ چلتی تھی جو حیز وغیرہ کے کپڑے ہوتے تھے یا پھر کتوں کا گوشت وغیرہ اس کے اندر پھینکا جاتا تھا ہوا کے ذریعے سے کچرا وغیرہ اس کے اندر آ جایا کرتا تھا تو آپ علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا کیا ہم اس کونے کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو آپ نے اسی تناثر کے اندر یہاں پر جواب دیا اور اس حدیث کے اندر بنیادی طور پر جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے غور کرو کہ پانی میں جو بھی چیز گر جائے پانی میں جو بھی چیز گر جائے وہ اس کو ناپاک نہیں کر سکتی کوئی بھی چیز پانی میں گری گی اس کو ناپاک نہیں کر سکتی کیونکہ شیئن کیا ہے نکرہ ہے ٹھیک ہے اور عموم کا فائدہ دے رہا ہے یعنی کوئی بھی چیز پانی میں گر کر پانی کو ناپاک نہیں کر سکتی لیکن یہ بات سمجھ لیں یہ بات معروف اور معلوم ہے کہ یہ عموم یہاں پر مراد نہیں ہے حدیث سے تو یہ سمجھ جا رہا ہے کہ پانی کو جو بھی گندگی اس میں آ جائے گی پانی پاک کرنے والا یہ پانی ناپاک نہیں ہوگا لیکن یہاں پر عموم مراد نہیں ہے کیوں کہ اگر پانی میں اتنی مقدار میں نجاست گر جاتی ہے جو اس کے ذائقے کو تبدیل کر دیتی ہے اس کے بو کو تبدیل کر دیتی ہے تو وہ بالاتفاق کیا ہے پانی نجاست ناپاک ہے آگے وہ روایت مزید آ رہی ہیں وہاں پر وہ جب ہم پڑھیں گے نا تو یہ چیز آپ کے سامنے کلیر ہو جائے گی تو ظاہری حدیث سے کیا سمجھ جا رہا ہے کہ پانی کے اندر کچھ بھی گر جائے تو پانی کو ناپاک نہیں کرتا لیکن یہاں پر عموم مراد نہیں ہے یہ ایک خاص کمے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیونکہ اس کا پانی اتنا زیادہ تھا کہ اس کے اندر اگر نجاست آ بھی جاتی گر بھی جاتی تھی یہ تو اس سے اس پانی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اب اس حدیث مبارکہ سے جو مسائل نکلتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ پانی خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے یہ پانی کے اندر صرف اللہ تعالی نے رکھیے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاًا تَحُورًا کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا کونسا جو تہور تا پہ زبر میں نے آپ کو بتائی تھی تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے تہارت دینے والا یعنی پاک کرنے والا تو گویا کہ یہ پانی خود بھی پاک ہے اور ہر قسم کی جو نجاست اس کے اندر گر جائے گی یا اس کے اندر نہ بھی گرے تو مطلب آپ کسی نجاست کو پاک کرنا چاہتے ہیں اس کو زائل کرنا چاہتے ہیں تو اس پانی کے ذریعے سے آپ اس کو پاک کر سکتے ہیں چاہے وہ نجاست غلیظہ ہو یعنی سخت غلیظہ مانا کیا ہوتا ہے سخت اور اس کو اگر ہم تعریف کریں تو اس طرح ہوگی کہ جو ایسی نس سے ثابت ہو جس کے معارض کوئی دوسری نس نہ ہو یعنی شریعت نے اس کو کیا ہے نجس قرار دیا ہے ایسی نس سے ثابت ہے جس کے معارض یعنی اس کے ٹکراؤں کے اندر کوئی دوسری نس موجود نہیں ہوتی جیسے کتے کی نجاست ہے ٹھیک ہے اور اب یہ کتے کی نجاست لگ جائتی تو یہ پانی کے ذریعے سے ہم ماں کر لیتے ہیں اور اسی طرح چاہے وہ نجاست خفیفہ ہو یعنی چھوٹی نجاست یعنی جس کے ثبوت جس کی نجاست کے ثبوت میں کیا ہو تعارض ہو آپس میں اختلاف ہو جیسے دودھ پیتے بچے کی نجاست کے مطالق اب پھر چاہے وہ حدث یعنی بندہ بے وضو ہو گیا جس کے اندر وضو انسان کا ٹوٹ جاتا ہے غسل ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے یا خبث سے پانی برحال جو بھی صورت ہو پانی ہر ایک کو کیا کر دیتا ہے پاک کر دیتا ہے اس کے اندر یہ اللہ تعالی نے صفت رکھیے اور یہ اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے اور دوسرا اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ پانی میں اصل جو ہے وہ ہم اسی کو مقدم رکھیں گے کہ وہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے یعنی جب شک ہونا بندے کو کہ یہ پانی پاک ہے یا نہ پاک ہے ٹھیک ہے اس صورت کے اندر ہم نے یقین پر کیا کرنا ہے کہ یہ پانی بزاعت خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے اس کی یہ اصل ہے اور نمبر تین پانی میں پاک چیز کی وجہ سے اگر کوئی تبدیلی آ جائے تو وہ نہ پاک نہیں ہوتا مثال ہے آپ شربت پیتے ہیں پانی ہے نا اب اس کے اندر آپ نے ڈالا پانی کی کیا ہے تبدیل ہو گئی لیکن وہ پانی کیا ہے پاک یہ نہ پاک ہوتا تو آپ پیتے ہیں نہیں ٹھیک ہے تو پاک چیز اگر اس کے اندر جا رہی ہے تو اس کے وجہ سے اگر تبدیلی آ رہی ہے تو وہ اس پانی کو نہ پاک نہیں کرتی نمبر چار ایک حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے رات صبح کوئی بندہ بیدار ہو تو فلا یغمس یدہو فی الانہ اپنے ہاتھوں کو پانی کے اندر نہ ڈبوئے حتی یغسلہو یہاں تک کہ ان ہاتھوں کو پہلے دھولے اس کے بعد جو ہے وہ برطن کے اندر پانی وہ ہاتھ کو ڈالے اب اگر بالفرض کوئی بندہ ہاتھوں کو دھوئے بغیر پانی میں ہاتھ ڈال دیتا ہے تو کیا پانی نپاک ہو جائے گا نہیں کیونکہ اس کے نپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ نے ایک احتیاط بیان کر دی ہے کہ جب بھی تم اس کوئی اٹھے تو وہ پہلے ہاتھوں کو دھوئے اس کے بعد وہ پانی کے اندر ہاتھ ڈالے کیوں فلا یدری اس کو نہیں علم اینہ بات دیا دو اس کا ہاتھ راتوں کو کہاں پر وہ گھومتا رہا ہے رات اس نے کہاں گزاری ہے تو اس لئے وہ ایک بیان کر دیا لیکن اگر ہاتھ ڈل جاتا ہے تو پانی نپاک نہیں ہوتا اور نمبر پانچ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ اجماع کے ذریعے سے کیونکہ حدیث میں کیا بات آ رہی تھی کہ پانی کو کوئی چیز نپاک کر ہی نہیں سکتی میں نے آپ کو بتایا لیکن یہاں پر عموم مراد نہیں ہے بلکہ کیا ہے اگر نجاست گر جاتی ہے اور اس کے پھر وہ جو اگلی حدیث کے اندر آ رہے ہیں اسباب ان میں سے کوئی چیز ہو جاتی ہے تو وہ پانی کیا ہو جاتا ہے نپاک ہو جاتا ہے نجس ہو جاتا ہے اب یہ جو نجس کی ہے ہم نے کس ذریعے سے یہ اجماع کے ذریعے سے کہ علماء کا اتفاق اجماع اس بات پر کہ اگر اس کی بو تبدیل ہو جاتی ہے اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے اس کے اندر نجاست گر جاتی ہے اور وہ دو قلے سے کم یاگر روایات آئیں گی اس لئے میں زیادہ در تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ وہیں پر آپ کو کروں گا تو پھر کیا ہے وہ سنت کی جو حدیث کی تخصیص کی گئی ہے وہ اجماع کے ذریعے سے ہیں تو اجماع یہ یاد رکھیں اجماع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وقت کے جو علماء ہوتے ہیں وہ ایک مسئلے پر جمع ہو گئے کسی کا کوئی اختلاف موجود اس کے اندر نہیں ہے یہ باقاعدہ تو دلیل نہیں ہے باقاعدہ دلیل صرف دو ہیں قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث یہ باقاعدہ دلیل ہیں اور باقی جو اس کے علاوہ ہے اجماع اور قیاس اور اس کے علاوہ اور بھی دلائل وہ قرآن اور حدیث کے تابع ہوں گے کس کے تابع ہوں گے قرآن اور حدیث کے تابع ہوں گے یعنی ہم نے جو جس بات پر امت کے علماء جمع ہوئے ہیں وقت کے ہم دیکھیں گے کیا وہ قرآن سے ٹکراؤ تو نہیں آتا حدیث سے ٹکراؤ تو نہیں آرہا کہیں ایسا تو نہیں ہو کہ وہ غلط مسئلے پر جمع ہو گئے تو اس اجماع کو مانا جائے گا جو قرآن اور حدیث کے معارض نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کی کچھ نہ کچھ ہمیں وضاحت قرآن میں یا حدیث میں کچھ نہ کچھ مل رہی ہوگی اسی طرح قیاس وہ بھی بقاعدہ دلیل نہیں ہے بلکہ وہ تابع ہوگا قرآن اور حدیث کے تو بقاعدہ جو دلیل ہیں وہ کیا ہے صرف دو ہیں جو ہم کہتے ہیں نا اتی اللہ واتی الرسول کہ صرف قرآن اور حدیث اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بالاتفاق بقاعدہ دلیل ہیں اس کو ٹھکرانا وہ انسان کی آخرت کو تباہ کر دیتا ہے باقی جو اجماع ہے قیاس ہے وہ تابع ہوں گے قرآن اور حدیث کے جو اس کے موافق ہوگا تو وہ قیاس بھی مانا جائے گا اور جو اس کے مخالف ہوگا نہیں مانا جائے گا جو اجماع مطابق ہوگا تو تسلیم کیا جائے گا نہیں ہوگا تو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو اس حدیث کے اندر جو نجاست کی تخصیص ہوئی ہے وہ کس سے ہوئی ہے بل اجماع ہوئی ہے جو پانی کو یعنی تبدیل کر دے گا تو وہ نجاست اس پانی کو وہ یعنی نجاست نپا کر دے گی اسی طرح اس حدیث کے اندر جس طرح پچھلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کلمات کے اندر ایک بڑی بات کو بیان کر دیا کرتے دیں تو یہ جوامی و القلم آپ علیہ السلام کی خصوصیت تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعتید جوامی و القلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی جوامی قلمات دیئے ہیں کہ بعد میں انتہائی مختصر کرتا ہوں لیکن اس کی تفسیر اور اس کی تشریج ہوتی ہے بہت لمبی ہوتی ہے جیس طرح کہ ہم کہتے ہیں نا اس نے کوزے میں سمندر کو بند کر دیا ٹھیک ہے تو اتنے بڑے سمندر کو یعنی چھوٹی سی بات کے اندر لے کر آ جانا اس کو کہا جاتا ہے جوامی و القلم تو یہ جوامی و القلم یعنی مختصر اور یہ یہ بنیاد یاد رکھیں یہ حدیث جب بھی آپ نے مسئلہ سمجھنا ہو یہ حدیث بنیاد ہوگی پانی کے متعلق کہ پانی کب نپاک ہوگا اس کے اندر یہ بنیادی دلیلیں اور پھر اسی طرح صحابہ اکرام کا جو علم کے متعلق حریص ہونا ہے وہ بھی ثابت ہوتا ہے اور اسی طرح صحابہ اکرام عمل سے پہلے سوال کیا کرتے تھے یہ نہیں تھے پہلے عمل کر لیا اس کے بعد سوال کریں پہلے وہ سوال کرتے تھے اب ان کو مسئلہ تھا کہ پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں یا نہیں تو آگے کیا ہے پہلے نبی علیہ السلام سے سوال کیا آپ نے جواب دیا تو اس کے بعد انہوں نے عمل کیا تو یہی ایک مسلمان کا عمل ہونا چاہیے کہ پہلے وہ مسئلہ پوچھے دین کو سیکھے اس کے بعد عمل کریں ہم اس کے بالکل الٹ چر رہے ہوتے ہیں ہم پہلے کیا کر رہے ہوتے ہیں دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں پھر ہم بعد میں پوچھتے ہیں یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کوئی ٹوک دے تو پھر بعد میں ہمیں پریشانی ہوتی ہے نہیں پہلے ہمیں پوچھنا چاہیے دیکھنا چاہیے عمل کرنے سے پہلے کہ وہ عمل درست ہے نہیں ہے سنت ہے سنت نہیں ہے سنت ہے تو کیسے ہے کس انداز سے کیا نبی علیہ السلام نے یہ ساری چیز دیکھنی چاہیے اور یہ حدیث جو ہے حدیث صحیح ہے ٹھیک ہے جیسا کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس کے علاوہ امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی سنت کے متعلق فرمایا کہ جو شیخین کے رجال ہیں یعنی جو ان کے راوی ہیں وہ اس سنت کے اندر موجود ہیں سوائے عبداللہ بن عبدالرحمان بن رافے کے اسی طرح دیگر احمد جس میں سے امام ابن حبان امام حاکیم ابن خسیمہ ابن تیمیہ وغیرہ ہیں انہوں نے بھی صدیس کو صحیح قرار دیا ہے تو یہ تفصیل کے ساتھ جو روایت ہے وہ کدر ہے مسند ہے احمد کے اندر موجود ہے اور امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا اور وہ جو میں نے آپ کے سامنے یہاں پر بات بیان کی تھی سباب حدیث اس کے اندر یہی الفاظ ہیں پہلے کہ صحابہ اکرام ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبیل اسلام سے کہا گیا کیا ہم بیر بزاعہ سے ہم کیا وضوع کر لیں وہ ایک ایسا کمہ ہے جس میں حیز کے کپڑے ڈالے جاتے ہیں اور کتوں کے گوشت وغیرہ ڈالے جاتے ہیں اور بدبودار چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں تو نبیل اسلام نے فرمایا الماء تہورن پانی پاک کرنے والا ہے لا یونجیسوہ شہیون اس کو کوئی بھی چیز نجس نہیں کرتی نا پاک نہیں کرتی تو مطلب کیا ہے کہ یہ حدیث بنیاد ہے جب بھی ہم نے پانی کے مسئلے کو سمجھنا ہے اس کے اندر کہ پانی بالاتفاق بل اجماع خود بھی پاک ہے اور آگے پاک کرنے والا بھی ہے اب کب اس کی پانی کی یہ جو پاک کرنے والی صفت ہے ختم ہوگی وہ اگلی انشاءاللہ کل جو روایت ہم پڑھیں گے اس کے اندر وہ اسباب آ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم پانی کی جو اصل ہے یعنی کہ پانی نجس ہو سکتا ہے وہ پاک نہیں کرے گا بندے کو وہ کس صورت میں نہیں کرے گا اور اس کے مقدار کتنی ہے یہ اگلی روایت کے اندر ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین